چھٹویں صدی حجری کے ایک عالمیدی نے معروف بہت عظیم بہت خطاور شخصیت ابن تیمین نے بڑی تعریف کیا آپ کی رحمہ اللہ ان کی تفسیر سے استفادہ کی تلقین فرمائی آپ نے کچھ مقامہ پر چھوڑ کر کے ابن عطیہ رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے کیا ہے اس کا نام المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز اس میں اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری صدی حجری کے بلکہ دوسری صدی حجری کے آواخر کے علماء میں سے ہیں عبداللہ ابن وحب 197 حجری صدی وفاتح ان کا مصر کے ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن وحب مصری بہت بڑے عالمی دین بہت بڑی شخصیت کتاب القدر ابھی چھپی ہے ان کی ان کی کتاب چھپی ہے عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ کی بہت بڑے عالمی دین لیکن لوگ نہیں جانتے ان کو لوگ نہیں جانتے بہت بڑے عالمی دین ہیں عبداللہ ابن وحب المصری رحمہ اللہ وہ بعض اہلِ علم سے نقل کی ہیں وہ بعض اہلِ علم کون ہیں ان کے نام نہیں ہیں اس میں بعض اہلِ علم سے انہوں نے نقل کیا کہ اللہ رب العالمی نے فرمایا کہ کہا کہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو تمہیں نقصان پہنچائی نہیں سکتا لَا تُتِعُوا آپ اس کی باتوں میں مت آئیے ہاں اب یہ جو وَزْجُدْ وَقْطَرِبْ جو ہے کہا کہ وَزْجُدْ اللہ کی رسول سے کہا جا رہا ہے وَزْجُدْ کہ آپ نماز نہیں چھوڑنا آپ پڑھتے رہیں آپ ننڈر ہو کے پڑھیں اور وَقْطَرِبْ یہ ابو جہل سے کہا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں تج تاری جرت کر کے دیکھا حتی تاراکائی فتح لکھ پھر دیکھ تیری موت کیسے آئے گی کیسے تیری ہلاک ہوتا ہوگی کہا کہ دونوں سے کہا جا رہا ہے وَزْجُدْ اے اللہ کے سورے آپ نماز پڑھتے رہیے اور تو آکے دیکھا قریب آکے دیکھا پھر دیکھتے ہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا اب اپنی نماز کو جاری رکھیں ایسے ابن عطیہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن وحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے بعض اہلِ علم کے طرف سے بات منقل نقل فرمائی ہے